مفتہ بہتر وزیر خزانہ تھا یا ڈار سر دیکھیں میں اس کو اس طرح عرض کروں گا کہ دونوں نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا تھے دونوں بہت اچھے میں آتا ہوں اس طرف دیکھو تو سی آج آپ ڈیفولٹ سے اللہ نے نکال لیا نا کاشیب بھائی دیکھیں آپ میری بات سے اتفاق کریں گے ڈیفولٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے ڈیفولٹ نہیں ہوگا اس پروگرام میں نہیں جائیں گے ان کی شرائط نہیں مانیں گے ڈیفولٹ ہو جائے گا مجھے تو سمجھ نہیں ہی ہم جب یہ ڈیفولٹ ڈیفولٹ کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں جس طرح آپ لوگ نے کوئی سرونگ کھوڑ لی تھی جو کوئی نہیں کھوڑ سکتا تھا سپر ہیومن کام تھا اور ہم نے کر دیا سر جب مفتہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا ڈیفولٹ بچ گیا بیان در بیان پڑے اس پر دار صاحب آئے انہوں نے کہا میں نہیں جانا اس نے پھر ڈیفولٹ کا خطرہ ہو گیا پھر آپ چلے گئے آئی ایم ایف کے پر ڈیفولٹ ختم ہو گیا میرے خیال ہے کہ دار صاحب اچھی انہوں نے ان سے بار گین کی لیکن آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں اس نہج پہ جو ہماری لکیریں بقول پرائم نیسٹر کے آئی ایم ایف نے نکلوائی ہیں اس کا ذمہ دار کون تھا کنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کو توڑا وہ ہم نہیں دیکھتے ایک دار صاحب نے ایک عمران خان صاحب ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ایک عمران خان نے ایک دار صاحب نے دار صاحب نے ڈیلیور کیا سر ڈیلیوری کا مطلب صرف یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے آخر مہمان کے کارج سر جو کیندے ہو سکر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نہ ڈیل کرتے جو کہ آلریڈی عمران صاحب معاہدہ توڑ گئے تھے تو پھر جتنے دوست موالک تھے وہ بھی آپ کے ہلپ کرنے کی کیار نہیں تھے تو کہاں جاتے ہم بتائیے یہ جو مہنگائی آج ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یہ دگنا ہوتی ہے کیا دار صاحب نیا صاحب کو گرنٹی دیکھ رہا تھے ڈالر دوستوں سے نیچے ہو گئے نہیں میرے لئے گرنٹی نہیں انہوں نے میں بتاتا ہوں میں نے ان کا خود سنا تھا انہوں کے یہ جو میں نے الفاظ سنے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دالر کا جو اصل جو ویلیو ہے وہ کوئی دو سو چالیس پچاس تک ہونی چاہیے یہ وہ کہتے تھے جو میں نے ہمیشہ ان کو سنا کہتے کہ میکسیمم اس کی جو اپر سیلنگ ہے وہ ٹو ففٹی ہونی چاہیے تو کہہ کیا ہے اس انہوں نے میں نہیں پتا ہوں نہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ساپل کو راز و نیاز کیتا تھا میں نہیں انہوں نے شیئر کیتا اسے گاز دے تھے مفتا نوٹ آیا میں نے انہوں نے شیئر کیتا لیکن لانگ سٹوری کون وزیراعظم بنے گا دیکھیں سر اس میں تو بہت کلیر ہے معاملہ الیکشن ہوں فیر اور ٹرانسپیرنٹ تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیل ملے تمام کون پارپولٹیکل پارٹیز صحبہ کہہ رہے ہیں میاں میاں وزیراعظم خواہش ہے ہماری میری ذاتی خواہش ہے قنون لیگ کے ووٹر کی سپورٹر کی یہ خواہش ہے لیکن جا کر باڑھ گئے تھے پھر شباز صاحب دا کی بنے گا شباز صاحب دیکھیں شباز صاحب ما شاء اللہ انہوں نے جو ڈیڑھ سال ہے جس طرح کرائسز میں انہوں نے کام کیا ہے تو شباز صاحب بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی رول میں پاکستان کی خدمت کرے گی آپ کو کہ پوچھیں میاں صاحب کیا رول ہونا چاہیے شباز صاحب کا آپ کیا کہیں شباز صاحب is a very good administrator میں جیسے کہتا ہوں لیڈر چنگے لیڈر جونسہ ہے وہ اس کو implement کرتا ہے ان چیزوں وہ ایک good manager ہے وہ ایک سوچتے نہیں آپ کہہ رہے ہیں سوچتے اچھا نہیں یہ کام بڑا اچھا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا وہ اس نے پنجاب کو بیلڈ کیا آج پنجاب آپ دیکھ لیں اس کے شہر دیکھ لیں اور انٹرین دیکھ لیں آپ میٹرو دیکھ لیں آپ انفرسٹر دیکھ لیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب آرکیٹیکٹ ہے اور شباز صاحب تھکے دار ہیں نہیں میاں صاحب کا جو ویژن ہے اس کو implement جو کرتا ہے وہ جیسے شباز سپیڈ کہلائی آپ اس کو شباز سپیڈ کہیں انہوں نے کہا مجھے administrator کہتے تھے ایک انٹریو میں کہا شباز صاحب میں لیڈر بن کے بکھایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دکھایا نہیں نہیں لیڈر بن کے دکھایا اور سپیشلی جب آئی ایم ایف کا ہوا ہے اس میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو منوایا ہے آپ کے خیال میں ان کو کیا عدہ ملنا ہے دیکھیں انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو موجودہ عدہ بھی ہے چاہے وہ پارٹی کی صدارت ہے چاہے وہ پرائم نیسٹر شپ ہے یہ نواز شریف صاحب کی امانت ہے یہ نواز شریف صاحب کی امانت ہے میاں صاحب آپ کے پاس آتا ہے کہتے ہیں بتاؤ شباز صاحب تو عزیل عظم رہنے ہوتی کرنے شباز صاحب کو دیکھیں جی اگر تو وہ اب چکے پرائم نیسٹر بن گئے ہیں اگر تو وہ چیف منیسٹر نہیں بننا چاہیں گے پنجاب کے اگر opportunity ہوتی اور نہیں بننا چاہتے تو انہیں پارٹی کا چیئرمنٹ بنایا جائے اور ان سے وہاں بھی کام لیا میاں صاحب آگیل ہو گئے ہیں آپ نے قانون سازی کر دیا انشاءاللہ تو میاں صاحب پارٹی کا صدر بھی بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں بنے ہوئی تھے وہ اس لیے کہ ظاہر ہے جو ان کی تھوڑی سی لیگل رکاوٹیں بھی ہیں